بارہ ربی الہویل ہے سخت گرمی کا دن ہے جون کا تکہ ہوا سورج نکل چکا ہے چاشت کا وقت آتا ہے تیر دن جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آخر بڑے عدد سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر پہنچ چکے ہیں اندر آنے کی اجابت چاہتے ہیں جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے آپ نے کہا ہاں آنے دو صبح الہدہ والرشاد یہ علامہ صالحی کی بہت تمہارا قدل آرہا اس میں یہ روایت بکھا رہا ہوں آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر آگئے ایک اور فرشتہ تھا دونوں ساتھ آ کر آرز کے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالی نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہی تو لے آنا ورما چھوڑ کے واپس آجا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکلو تو میری بھی نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو آنکھوں آنکھوں سے سوال کیا یہ ساتھ تھا کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے تیری تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتی فیصلہ تو آپ نے کرنا اور اللہ ملاقات کا شوق رکھتی تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس یاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آئے میرے باہر میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں میں جان کے رہوں یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تقاج بھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی 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 ملک الموت کھڑا ہوا ہے سرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آئے تو جبریل لپس پیغام لائے جو رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ نے کہا الان قررت عینی الان قررت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں آپ ان کو کوئی نہیں بندر کنزیر بنائے گا یہ میرے درس اضافہ ہے آپ نے کہا الان قررت عینی اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے اللہم رفیق الاعلا اللہ بلالے اپنے پاس تو جبریل ایک دم غمگین ہو گئے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانی کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لگت کے کبھی نہ ہوں رہا پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے عمر کو پورا کرو جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا ان اوقات کو دو لفظ فرمائے دو لفظ میں سارا دین بران کر دیا الصلاة وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پہ رہے دوسری نصیحت وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا اپنے غلاموں سے نوکروں سے ماتحتوں سے غریبوں سے اسمہ ملکت ایمان اکم سے صرف غلام مراد نہیں سارا کمزور طبخہ قریب طبخہ مسکین طبخہ تمہارا لکتانا عِنْدَ الْمُنْكَسْرَتِ قُلُوبُهُمْ تو تو دلوں میں تمہیں رب ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا منت کی طرح آپ کہاں ہوں گے کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں آئیشہ آپ نے کہا آئیشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے مسکینوں سے محبت کیا کر رہا ہے تو آپ نے کہا غلام ماتاہت ماتاہت سے اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اے گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے کسی نوکر کو کسی برائیور کو کسی ماتاہت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے سنو میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا اسلام آباد کے امت نماز نہ شوڑنا پاکستان کے امت ہندسندھ کے امت ایران و توران کے امت نماز نہ شوڑنا پچھن میں فیصد نماز شوڑ گئے رمضان میں کوئی دس فیصد بڑھ جاتے ہیں سکر اسی فیصد رمضان میں نہیں پڑھ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کر رہا ہے یا اللہ بہن مہربانی گرنا میری امت پر آزاد بھی ہیں جو نہ آئیں جو کہلوں پر آئے تھے تو کوئی بندر بن گیا کوئی خمزیر بن گیا کوئی پتھر بن گیا قوموں کی قوموں کو اللہ نے پتھر بنا دی وصافر نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دکھ ہم سلیا www.tarsquran.com